تو پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے سنا توفان کو آنا ہے توفان کو جانا ہے آ کر چلے جانا ہے توفان ایکسپریس سے میں علاوات سے بھرتنا آتا تھا وہاں سے علاوات جاتا تھا تو اب اس پتر کی بات کرتے ہیں جو علاوات وشوی دیالے سے مجھے پرابت ہوئے پہلا پتر مجھے پرابت ہوا کہ آپ کو پرویش رسائن ویجیان ویبھاگ میں ایم ایسی پریویس کے لیے دے دیا گیا ہے آپ ایک جولائی کو آ کر یہ اپنا پرویش کی کاریوائی پوری کر لیں یدی آپ سات دن تک پرویش کی کاریوائی پوری نہیں کرتے ہیں تو آپ کا پرویش نرست کر دیا جائے گا میں نے ایک جولائی کو علاوات جانے کی تیاری پوری کر لی جیسا کہ میں نے بتایا تھا پتنی کو میرے سنبھاوت ورہ کی ویدنا بہت ستا رہی تھی مجھے بھی ستا رہی تھی لیکن میں پروش تھا رو نہیں سکتا تھا کہتے ہیں کہ مرد کو درد نہیں ہوتا مرد روتے نہیں ہیں لیکن پتنی تو دن رات روتی تھی ہر سمیں انہیں آنسو آتے رہتے تھے کیونکہ میں جانے والا تھا ایک جولائی قریب آ رہی تھی تیس جون کو میں علاوات کے لیے ٹرین میں بیٹھا پڑوس کی ایک دیدی تھی ان کو میں نے پتنی کے ساتھ کر دیا تھا کیونکہ میرے جانے کے سمیں پتنی بہت رو رہی تھی اور بے ہوش تک ہو جا رہی تھی تو گھر میں سمالنے والا کوئی نہیں تھا میری ماں جو ہے انہیں سمال نہیں پا رہی تھی تو آخر کار میں نے پڑوس کی ایک دیدی تھی ان دیدی سے کہا کہ آپ جراسہ میری پتنی کو سمال لیے وہ گھر آئیں انہوں نے آکے تھوڑا میری پتنی کو سمالا ان کے ساتھ رہیں اس دن رکی ان کے ساتھ میں اور میں علاوات کے لیے تحفان ایکسپریس سے میں نے پرستان کیا اس بار میں اکیلے گیا تھا ماں ساتھ نہیں گئی تھی اکیلے ہی گیا تھا اسٹیشن پر پتاجی چھوڑنے گئے تھے میرے ساتھ میں ایک باکس تھا اسٹیل کا بڑا والا جس میں کچھ سامان تھا پتا اسٹیشن تک چھوڑنے گئے تھے مجھے برابر ہدایتیں دیتے گئے تھے انسٹرکشنز دیتے گئے تھے کہ کیا کرنا ہے بیٹھتے ہی دھیان دینا ہے وہ دھیان دینا ہے نیچرلی جنرل کمپارٹمنٹ میں ہی سفر کرتے تھے اس زمانے میں سلیپر تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے اے سی تو ڈیلکس ایکسپریس میں اے سی ہوا کرتا تھا باقی ٹرینوں میں تو اے سی ہوتا بھی نہیں تھا اور نہ اے سی کی ہماری حیثیت تھی کہ جو ہم اے سی سے یاد ترک کر پاتے چودہ روپے پچاس پیسے کا ٹکٹ تھا علاوات کا تو علاوات کے لیے میں روانہ ہوا میں علاوات ہی کہوں گا پریاغ راج نہیں کہہ پاؤں گا ایم سوری کیونکہ میں نے اپنے جیون میں اس زمانے میں جب میں رہا ہوں تو وہ علاوات تھا ہر جگہ علاوات لکھا ہوا تھا میری ساری یادیں علاوات کے ساتھ میں ہیں پریاغ راج کے ساتھ میں نہیں ہیں تو علاوات پہنچا رات کے بارہ بجے ایس یوزور اسٹیشن پر کچھ لڑکے ملے وہ سیزن تھا ایڈمیشن کا انہوں نے کہا کہ بارہ بجے مت جائیے ہندو ہسٹل کسے ہو کے نکلنا پڑتا ہے اور ہندو ہسٹل کے پاس جو ہے لوٹ ہو جاتی ہے رکشے رکوا لیے جاتے ہیں اور وہاں سے یاتریوں سے کچھ پیسہ لوٹ لیتے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ بہت تھوڑا سا دھن لوٹتے ہیں جیسے کہیں گے دو روپے دے دو پانچ روپے دے دو چار روپے دے دو تین روپے دے دو پورا پیسہ نہیں لیتے ہیں یہ ہندو ہسٹل کے وہ لڑکے ہیں جنہیں گھر سے خرچہ نہیں ملتا ہے جنہیں رہ کر پڑھنا ہوتا ہے اور یہ رات کو لوٹ پائٹ کرتے ہیں ایکزیکٹلی یہی بات تھی اور یہ ستی بھی تھی ہندو ہسٹل میں پڑھنے والے میرے بعد میں چھاتروں نے بتایا کہ بہت سارے چھاتر وہاں لوٹ پائٹ کا کام بھی کیا کرتے تھے نیچرلی الہاباد وشیدیلہ کی چھوی بگاڑنے والا کام تھا یہ لیکن کیا کیا جائے ہوتا تھا تو ہوتا تھا تو لوٹ پائٹ ہو جاتی تھی رات کے بارہ بجے کے بعد تو مجھے سبھی نے یہ رائے دی کہ صبح پانچ بجہ پانچ بجے تک پلیٹ فارم پر سویا جائے روکا جائے اور سونے کا ایک طریقہ بھی ہے کہ سامان جو ہے اپنا کلاک روم میں رکھ دیا جائے پچاس پیسے لگتے تھے کلاک روم میں سامان رکھنے کے کلاک روم یعنی یہاں پر ہم اپنا سامان رکھ سکتے ہیں ہندی میں جسے امانتی سامان گرہ کہتے ہیں تو میں نے ان کی بات مان لی اور میں نے اپنا باکس ایک باکس تھا ایک تھیلا تھا تھیلا اپنے پاس رکھے رہا باکس کو میں نے پچاس پیسے پر امانتی سامان گرہ میں یعنی کلاک روم میں رکھ دیا اس کی رسید لے لی اور پلیٹ فارم پر ایک بینچ پر جگہ بنا کر میں لیٹ گیا نین تو خیر مجھے نہیں آئی پتنی کی یاد آ رہی تھی بچے تو تھینی اس سمیں نئے نئے شادی ہوئی تھی مئی میں شادی ہوئی تھی انیس سو تیہتر میں تو اسی بیچ میں سو گیا ماتا پتا کی یاد کرتا رہا پتنی کی یاد کرتا رہا اور سو گیا گھڑی میں الارم لگانے کا کوئی سسٹم نہیں تھا ہاتھ گھڑی تھی جس میں الارم نہیں ہوتے تھے لیکن ایکزیکٹلی میری آنکھ جو ہے چار بجے کھل گئی اور میں چار بجے اٹھا ہاتھ مند ہویا چائے پی ایک کیک کھایا کیک بڑا اچھا ملتا تھا علاباد میں فروٹ کیک جو ہوتا تھا بہت ہی سوادشت ملتا تھا اور اس کے بعد میں رکشہ کر کے چل دیا رکشے والے نے ایک روپیہ کٹرہ تک کا مانگا کوئی مولباؤ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ایک روپیہ لگتا ہے ایک روپیہ ہی اس نے مانگا تھا کوئی بڑا چڑھا کے پیسے نہیں مانگے تھے تو میں چل دیا پراتہ کال کی شیطل ہوا اس جون کے مہینے میں میں لے رہا تھا رکشے پر بیٹھا بیٹھا اور گلوبل وارمنگ نہیں تھی اتنی زیادہ اس زمانے میں پچاس سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اتنی گرمی نہیں ہوتی تھی جتنی آج کل ہوتی ہے کہ ٹیمپریچر چالیس ڈگری تو پہنچتا ہی نہیں تھا آج تو سینتالیس پہنچ جاتا ہے تو اسی سب بیچ میں بھوشی کے سپنے بنتا ہوا ماتا پتا اور پتنی کی یاد کرتا ہوا میں رکشے پر بیٹھا چلا جا رہا تھا رکشہ اسٹیشن روڈ سے نیرنجن سینیما نیرنجن سینیما کے بعد پاور ہاؤس پاور ہاؤس کے بعد پر شتندہ سٹنڈن چورہا پھر اس کے بعد سینٹ جوجف اور اس کے بعد پھر چرچ اور پھر اس کے بعد منموہن پارک اور پھر اس کے بعد کٹرا چورہے پر میں آ گیا وہاں سے اس گلی میں گیا جہاں پر کی بڑی دیدی کا گھر تھا جن کے گھر رہ کر مجھے آگے کی یادترہ تیہ کرنی تھی حالانکہ میں ان کے گھر رہا نہیں میں نے بھوجن صدیب ان کے گھر کیا لیکن میں نے رہنے کے لیے ایک کمرہ لے لیا تھا پچھلی بار جب میں آیا تھا تب ہی میں نے کمرہ تیہ کر دیا تھا چیلیس روپے مہینے پر وہ کمرہ میں نے تیہ کر دیا تھا تو دیدی گھر میں آ گیا سب لوگوں نے اس زمانے میں لوگ پانچ بجے جگ جایا کرتے تھے اسٹیشن سے آتے آتے لگ بگ پانچ بج گئے تھے تو دیدی کی گھر کے لوگ بھی جاگ گئے تھے اور پتر پہلے مل جاتے تھے تو نہیں بھی پتہ رہتا تھا کہ آج میں آ رہا ہوں پتر اچار کرنے میرے پتہ بہت ماہر تھے اور بہت قوک تھے پتر برابر لکھتے رہتے تھے رشتہ داروں کو ناتے داروں کو سبھی کو وہی عادت مجھ میں بھی آئی میں ابھی پترہ چار میں بہت ہی زیادہ ماہر رہا ہوں تو دیدی گھر پہنچا سب کے چرمس پرش کیے جیرہ جی بہت پیار سے بات کرتے تھے مجھ سے ایسا نہیں کہ انہیں جیرہ بھی کھلتا ہو کہ میری پتنی کا بھائی یہاں پر رہنے آ گیا ہے اتنا بڑا بقصہ لے کر تو کوئی کھلنے والی بات نہیں تھی بڑے ہی سنے سے بہت پیار سے میرے ماتا پیتا کے برابر عمر میں وہ لوگ تھے تھوڑے ہی چھوٹے تھے میرے ماتا پیتا سے میرے دیدی اور جی جائے جی اور ماتا پیتا کے سمان ہی انہوں نے مجھے صدی پیار اور سنے سمان دیا تو یہاں پر میں الاباد میں پرتشتت ہو گیا آ گیا جم گیا اپنے ادھین کے لیے صبح ناشتہ ورشتہ کرنے کے بعد دیدی نے کہا کہ چلو تمہارے کمرے پہ چلتے ہیں تمہارا کمرہ سیٹ کرنا ہے تم اکیلے نہیں رہو گے میرا بیٹا پردیب تمہارے ساتھ رہے گا کیونکہ تم ابھی تک کبھی اکیلے نہیں رہے ہو موسی چنتہ موسی یعنی میری ماں موسی چنتہ کر رہی تھی کہ میں اکیلہ کیسے رہوں گا اکیلہ تمہیں کبھی رہا نہیں ہوں تو تمہارے ساتھ پردیب رہے گا پردیب مجھ سے لگ بگ چھے مہینے بڑا میرا بھنجا تھا تو پردیب کو ساتھ لے کر میرے کمرے پہ گئیں میرا سامان سیٹ کروایا پھر فرنیچر مارکٹ گئیں میرے لیے ایک میز ایک کرسی ایک علماری ایک پلنگ یہ سب چیزیں خریدوائیں پلنگ اچھا پلنگ خریدوائیا تخت ٹیپ کا نہیں اچھا پلنگ جس میں گدہ لگا ہوا تھا وہ سب خریدوائیا اور گھر سے میں دو ہزار روپے لے کے آیا تھا سیٹ اپ کرنے کے لیے تو پریابت روپ سے اتنے پیسے پریابت تھے بہت سارا سامان خریدنے کے لیے ٹیبل لیمپ بلب ٹیوب لائٹ فین پنکھا کرائے پہ للوائے گیا علاوہ پنکھے کرائے پہ خوب ملتے تھے تو پنکھا کرائے پہ تھا ایک ٹیبل فین سننی کا پنکھا تھا کالے رنگ کا جو سننی کا پنکھا ہوتا ہے چلتا بھی اسی آواز میں ہے سائیں سائیں کی آواز ہوتی تھی اس میں اور اس سمیں علاوہ بند دو طرح کی بجلی تھی ڈی سی ڈائریکٹ کرنٹ اور ای سی الٹرنیٹنگ کرنٹ جو کمرہ میں نے لیا تھا اس میں ڈی سی تھی ڈی سی میں نارمل ٹیوب لائٹیں نہیں جلتی ہیں کچھ خاص طرح کی ٹیوب لائٹیں جلتی تھیں پنکھا بھی ڈی سی کا آلگ ہوتا تھا تو ڈی سی بجلی تھی میری اس کمرے میں دیدیو جی جا جی گھر بھی ڈی سی الیکٹرسٹی تھی اے سی نہیں تھی جو آج کل اے سی ہوتی ہے اے سی میں ٹرانسفورمر لگ سکتے ہیں وولٹیج دھیمن کم کیا جا سکتا ہے ایڈاپٹر لگ سکتے ہیں تب ایڈاپٹر جیسی کوئی چیز تو ہوتی نہیں تھی چارجر تو ہوتے نہیں تھے تو ڈی سی ہی چلا کرتی تھی اور ڈی سی میں سمپلی بل بھو پنکھا دو ہی چیزیں اور تیسری چیز ہیٹر میں نے ایک ہیٹر بھی خریدا تھا کمرے کے لیے چائے بنانے کے لیے پھر بعد میں ایک الیکٹرک کیٹل بھی خریدی تھی اچھا ہیٹرز جو ہیں اے سی اور ڈی سی دونوں پر ایک جیسے چلتے ہیں پنکھیں الگ الگ ہوتے ہیں اے سی کا پنکھا الگ ہوتا ہے اے ڈی سی کا پنکھا الگ ہوتا ہے تو اینیوے وہ سارا سامان خریدا گیا مجھے ابھی بھی یاد ہے چودہ سو روپے میں سب سامان آ گیا تھا سارا سامان بھر پور پورا کمرہ میرا بھر گیا پھر میں نے کچھ کیمسٹری پھر میں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ گیا ایڈمیشن کی پرکریہ پوری کرائی کچھ کتابیں خریدی ہاں سات سو روپے کی کتابیں بھی آئی تھی تو کیمسٹری کی ساری کتابیں میں نے لگ بھر خرید لی میں نے یہ انتظار نہیں کیا کیا فیزکس میں ایڈمیشن ہوگا یا بی ای میں ایڈمیشن ہوگا تو میں انجینئر بنتے بنتے رہ گیا کیمسٹری میں نے ایڈمیشن لے لیا باقاعدہ کتابیں خرید لی کافیاں خرید لی سب کچھ سامان خرید لیا کیمسٹری ڈپارٹمنٹ جانا شروع کر دیا جانے پر کیا ہوا یہ اگلے اپیسوڈوں بتائیں گے پہلا دن میرا بڑا مزدار رہا انورسٹری کا اور اس دن مجھے خوب بنایا بھی گیا سینئرس نے بہت میرا مزاگ بھی اڑایا اس کا کارن کیا تھا وہ میں اگلے اپیسوڈوں بتاؤں گا تو واش کرتے رہیے آپ کو مزا آئے گا سننے میں کیونکہ بچوں کو سب سے زیادہ مزا اس بات میں آتا ہے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کہ پاپا جب بچے تھے وہ کتاب بیس سیلر ہے کروڑوں کے تعداد میں بکی ہے پورے دنیا میں پاپا جب بچے تھے رائٹر کا نام مجھے یاد نہیں ہے لیکن اگر تمہیں ملے تو سرچ کر کے ڈونڈنا پڑھنا کبھی بھی بچوں کے لیے بڑی انٹریسٹنگ چیز ہوتی ہے کہ جب ان کے بڑے جب بچے تھے تو کیا ہوا تھا تو وہی میں گھٹنا ہے آپ کو سنا رہا ہوں اس میں آپ کو آنند آئے گا تھوڑا سا آگے بڑھنے دیجئے پھر آپ کو جو ہے اس میں کچھ شکشہ پرت باتیں بھی ملتی چلیں گی ابھی تھوڑی بھومکہ بن رہی ہے شکشہ پرت باتیں بھی ملیں گی جب میں پوری طرح علاوہ جو شدیلے کی باتیں آپ کو بتایا کروں گا تو بہت ساری باتیں ملیں گی لوگ سوائے ہو کی باتیں ملیں گی اور بھی تمام باتیں ملیں گی دیکھتے رہیے جیون ویتھکا کی یہ اپیسوڈ میں ڈاکٹر آنند پردیکشت